میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ مسجد کو جانا چاہیے مسجد کو بند کرنا چاہیے یہ فیصلہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے ہمارے وطن عزیز کے تمام مفتیہ اکرام وہ بیٹھیں فیصلہ لیں اور ہم تمام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کریں چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں مفتیہ اکرام بریلوی مسلک کے ہوں اہل حدیث کے ہوں یا کسی بھی شافائی مسلک کے ہوں یا ہملی مسلک کے ہوں میری ان تمام سے ہمارے علماء اکرام سے خاص طور سے مفتیہ اکرام سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کا نوٹ لیں اور اس کا فیصلہ لیں اور آپ ہم کو اس سے آگاہ کریں تیسری بات میں آپ تمام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو علماء اکرام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مخامی مسجد کو جب جائیں گے اگر آپ مسجد کو جانا ضروری سمجھتے ہیں ایسے وائرس کے ماحول میں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں دوسرا آپ مسجد میں نماز فرض ادا کریں صرف اور فوراً اپنے گھر کو واپس آ کر سنتیں اور نفل کو ادا کریں تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں ائر کنڈیشن کو استعمال نہ کریں ڈاکٹرز اور ماہرین نے کہا کہ ائر کنڈیشن کے استعمال سے بھی وائرس تیزی سے پہنچتا ہے کوشش یہ کریے کہ مسجد میں اگر ونڈوز ہیں کھڑکیاں ہیں اس کو کھولیے تاکہ ہوا اس میں آئے اور یہ جراسم کا خاتمہ ہو سکے پانچوی بات یہ ہے کہ اپنے مسجد میں اگر کارپیٹ بچھاوا ہے اور آپ اس کارپیٹ کو نکال سکتے ہیں تو اس کارپیٹ کو نکالیے ایک پھتر کے اوپر صاف پھتر کے اوپر آپ نماز پڑھئے اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں سے میرے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد اس پھتر کو ڈس انفیکٹنڈ ڈال کر صاف کریں یہ احتیاطی تدابیر آپ تمام کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے جمعی کی نماز کے تعلق سے پھر سے میں اپیل کروں گا ہمارے ملک کے موزز مفتیہ اکرام کو کہ وہ اس حالات میں ایک فیصلہ لے کر ہم کو آگاہ کریں اگر جمعی کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریے کہ میں مسجد کے انتظامیہ سے ہم نے حیدر آباد میں گزارش کی تمام لوگوں نے گزارش کی الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوا آپ جمعی کے سے پہلے جو آپ کا بیان ہوتا ہے آپ اس کو کم کر دیجئے یا نہ دیجئے خدبہ دیجئے نماز ہو اور فوراں آپ لوگ اپنے گھر کو روانہ ہو جائیے اور اپنے گھر کو جا کر سنتیں اور نوافل کو ادا کریے